بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی لیٹس جو ہوا وہ یہ کہ جو مرکزی سیکٹری اطلاعات رہو فسن ہیں ان کے ویٹس ایپ سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو موبائل کمیونکیشن ڈیٹا حاصل کیا گیا تو یقین مانی ہے جو روابت جو تعلقات جو کونٹیکس ثابت ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کے خلاف ہیں یہ سوچا بنی جا سکتا تھا کہ کوئی سیاسی جواد اقتدار سے علاقہ ہو کر اتنی خطرناک ہو جائے گی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا حالانکہ اقتدار سے محروم ہونے والوں میں پیپس پارٹی بھی شامل ہے کئی بار ان کے ساتھ ہی ہوا نون لیگ شامل ہے لیکن انہوں نے ملک کے خلاف ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف کچھ نہیں کیا رازوں کو راز ہی رکھا لیکن یہاں پر رازوں کو تو راز رکھنا دور کی بات یہاں پر تو راز افشانے کی گئے خود فون کر کے معلومات دی گئے خود رابطے کر کے مختلف صحافیوں سے انٹرنیشنل صحافیوں سے اداروں سے ان کو بتایا گیا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اور یہ روح فصل میں تو حیران ہوں کہ ان تمام تر انکشافات کے باوجود یہ مصوف سمانت پر ہے ان کو رہا کر دیا گیا ابھی لیٹسٹ جو ان کے پیغامات ورسائب میسجز سامنے آئے یہ آپ ساتھ سکرین پر دیکھ سکتے وہ مروف بارتی صحافی کرن تھپر کے ساتھ ہے ان کے ساتھ مصوف گفتگوف فرماتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو بجودہ آرمی چیف ہیں جنرل سید آسم منیر یہ بارت کے حوالے سے زیادہ ہارڈ لائنگر ہیں تو آگے پھر ان کو کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی گریوں میں سڑکوں پر فوج کی یار ممولی نکلو حرکت دیکھ رہا ہوں ہمارے ہاں تو روز ہی فوج کے دستے کبھی مشرقی سردوں پر کبھی مغربی سردوں پر ان کی ڈپلائیمنٹ اور ان کی چینج آف ڈپلائیمنٹ ہوتی رہتی ہے ان اکلو حرکت تو جاری رہتی ہے اور پھر یہ مصوف نے یہ بھی کہہ دیا کہ ملک میں غیر اعلانیہ مارشاللہ لگا ہوا ہے اب یہ اندازہ کریں اس طرح کی چیزیں کی گئیں اس طرح کے انکشافات کیے گئے اور یہ سارے کے سارے کون بانے پی ٹی آئی کے احکامات کے اوپر پاکستان کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی جو مہم ہے وہ سامنے آئی پھر یہ بھی کہا پاکستان نے ایک موقف اختیار کیا یہ ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا پھر کسی ملک دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ رو فسن جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے پاکستان نے یوکرین کے معاملے پر ایک موقف اختیار کیا اقوام متعددہ کی جنرل سمبلی میں پاکستان نے اپنا جو ایک نکتہ نظر تھا وہ پیش بھی کیا اور جو ووٹم ہوئی اس پر بھی پاکستان لاتا لوگا لیکن اس کے باوجود اس رو فسن نے کرن تھاپر سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کا جو یوکرین کے معاملے پر موقف تھا اس سے نہ صرف اتراز کیا بلکہ یہ الزام بھی کہا یہ کہا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے اب آپ پر یہ اندازہ کریں یہ کتنا بڑا تحمد ہے اور انڈیا کے صحافی سے یہ بات کہنا یہ کتنا بڑا الزام ہے وہ تو پھر بیشتے ہیں انہوں نے پھر بیچا انہوں نے پھر رضامات لگائے وہاں فارن آفس وضاحتے کرتا رہا سارا کچھ لیکن وہ ایک بات اس شخص نے کہا دی یہ میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے بیرونی دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں پر تو بہت پہلے ہاتھ ڈال لینا چاہیے تھا کیا کچھ آ رہا ہے اس کے رعو فسن کے یہ ورس ہے جو تک جو رسائی حاصل کی ہے جو دیگر ان کا جو مرکزی میڈیا سیل ہے وہاں سے جو چیزیں پکڑی گئی ہیں وہی تو ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک انکشاف ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اب پھر کہتے ہیں اب پھر کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے ادارہ ہمارا ہے ہم فوج کی مضبوطی چاہتے ہیں ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آپ ساتھ کھڑے ہیں آپ تو فوج کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں صحیح ہوا یہ جو ابھی ایکشن ہوا ہے کچھ لوگ پکڑے گئے نیٹورک توڑا گیا گٹ جوڑ توڑا گیا لیکن خدا کے لیے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ ابھی پتہ نہیں کتنے چیزیں مندرے عام پر آئیں گی تو جیسے جیسے ان کا جو ڈیٹا جو ان کے رابطے جو کونٹیکٹس ساری یہ ورسائب میسیجنگ جو سامنے آ رہی ہے وہ جاست اور اس کے اداروں کے خلاف آرمی شریف کے خلاف انٹرویو پاکستان کے خلاف جو ہے پروپگنڈا یہ سارا کام جو ہے وہ کیا جا رہا تھا تو یہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کا یہ چہرہ دیکھ لیں سیاست اپنی جگہ پر سیاست آپ کریں سیاست سے آپ کو کوئی نہیں روپتہ لیکن خدا رہا پاکستان کا جو نام ہے جو پاکستان کا جو چہرہ ہے جو پاکستان کا ایک image ہے پاکستان کی فوج کا ایک پوری دنیا میں image ہے پروپیشنل فوج کے طور پر اس کو جلدہ تھا دنیا کی دس بہترین افواج میں ہماری فوج شامل ہے آپ اس کی خیادت کے اس فوج کے اوپر آپ کیچڑ اچھالتے ہیں صرف اپنے ذاتی اور سیاسی محفظات کے لیے اپنے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی لابیس کو خوش کرنے کے لیے یہ مت کریں اس سے مت کھیلیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ فوج گھتیر ہے فوج discipline ہے اور یہ ایسا ایک مضبوط ادارہ ہے جتنی مرضی آپ کوششیں کر لیں ان کوششوں میں آپ کامیاب نہیں ہوگے ملائک میل کرنے کی کوشش کی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی آرمی چیف جنرل سوید آسم منیر کے اوپر کس طرح کے نیٹ ورک نہیں بنایا ریٹائر فوجی افسروں کا نیٹ ورک بنایا پھر ریٹائر بیورکریٹس کا پھر یہ جناب یوتھیا برگیٹ پھر باہر بیٹھ ہوئی لابی کتنے پیسے پھوکے جا رہے ہیں پھینکے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی فوج جو ہے اپنی اتحاد اپنی یکجہتی وہ ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں وہ ان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں وہ ان کا جو دباؤ ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا وہ آج پھٹا ہوا ہے نا کہتا جی میں چوبیس گھنٹے واشنوم میں گیا ابھی تو اور بہت سے مسائل آپ بتائیں گے کیونکہ آپ کو اب جو سہولیات حاصل تھی جو آپ کی رابطہ کاری تھی وہ اب خطب ہو چکی ہے اب آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں کہ میرا فیض سے کوئی تعلق نہیں تھا فیضی تو آپ کے کرتا درتا تھے ہر چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے ہر چیز کے شواہد جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اس کو آپ جو ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتے ان چیزوں کو آپ نہیں کر سکتے لفی نہیں کر سکتے ان چیزوں کی کیونکہ ہر چیز جو ہے روز روشن کی طرح آیام ہوتی جا رہی ہے اور شواہد کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے اب رفیار رکھیں پاکستان امداباد